بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عباس شبیف بجلی کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اس وقت جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کے گھر دو پنکھیں چل رہے ہیں تو بیس ہزار روپے کا بل پچاس ہزار کا بل ستر ہزار کا بل یہ بہت معمولی سی بات ہے اور جو اس وقت اقتدار کے عوانوں میں لوگ بیٹھیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے آج بھی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے پرائم نیسٹر ہاؤز میں لیکن کوئی سلوشن نہیں نکلا کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی اس وقت جو موجودہ بہران ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے سب سے اہم بات کرنے والی یہ ہے کہ وہ لوگ کدھر گئے جو اس سارے بہران کی ذمہ دار ہیں جو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے اتنا پیسہ آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو کہتے تھے کہ اپنے کپڑے بیچ کر ہم عوام کی خدمت کریں گے وہ لوگ کدھر گئے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب جن کو عوام سوشل میڈیا پر شو باس کہتی ہے جو پانی میں پیروں تک جوتے پہن کر اترتے تھے فوٹو سیشن کرواتے تھے اپنے دور اقتدار میں عاموں کی پیٹیوں سمیت کئی فوٹو سیشن ہوئے جس پر پوری دنیا میں ان کا مزاہ خوڑا فوٹو سیشن کیے اتنے دورے کیے لیکن عوام کی فکر نہیں کی عوام کی فکر بجلی میں جو اس وقت بہران ہے ان کو پرواہ نہیں تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام جب یہ عیاشیاں کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا اس گرمی میں اور یہی ہوا کہ جب یہ یہاں سے رخصت ہوئے اس وقت یہ لنڈن میں موجود ہیں چودہ ڈگری سولہ ڈگری ٹیمپریچر ہے سٹار بکس کی کافی پی رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں گاڑیوں میں لیکن پاکستانی عوام کی کوئی فکر نہیں جن کے بارے میں بڑے جلسوں میں کہتے تھے دعوے کرتے تھے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جو ماضی کے حکمران تھے شہباز شریف صاحب ان کی جو ایک بڑی کابینہ تھی چوراسی رکنی کابینہ تھی اس دور میں جنہوں نے بڑے مزے کیے ہیں اٹھالیس سو سی سی گاڑیوں پر سفر کیا ہے منسٹر انکلیو میں اس دوران آنا جانا رہتا تھا تو صاحب گھر پر نہیں بھی ہوتے تھے لیکن کمروں کے ایسی چل رہے ہوتے تھے مہمان خانے ان کے ایسی چل رہے ہوتے تھے بہت سے سرکاری ایسے دفاتر اور بہت سے ایسی سرکاری رہائش گائے ہیں جہاں پر چوبیس گھنٹے کیونکہ ان کو بل نہیں دینا ہوتا تھا اور نہ ان کو احساس ہوتا تھا مریم بی بی جب عمران خان کے دور میں اٹھارہ روپے یونٹ بجلی تھی تو یہ جلسوں میں کہا کرتی تھی کہ یہ مو پہ مارے جائیں گے بل اور آج سینیٹر مشتاق نے یہ ایک انکشاف کیا ہے کہ بجلی نوے روپے یونٹ ہونے جا رہی ہے عمران خان کے دور میں اگر تھوڑا سا ہم کمپیر کریں یہ تیرہ چودہ مہینے کا تو زمین اسمان کا فرق تھا اٹھارہ سو سی سی گاڑیاں اس وقت کے وزراء استعمال کرتے تھے اور ایک ٹائم آیا تھا کہ عمران خان نے تمام سیکیورٹی واپس لے لی تھی اس وقت بھی ملسٹر انکلیو بہت سے لوگوں کے پاس آنا جانا ہوتا تھا گیس کی قلت اس وقت بہت تھی تو بقاعدہ ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ گیس کا بہت کم استعمال ہوتا تھا بجلی کا کم استعمال ہوتا تھا لیکن اس کے برعکس جو تیرہ مہینے گزرے ہیں اس میں ایسا استعمال ہوا ہے ایسی آیاشیاں ہوئی ہیں ایسے دورے ہوئے ہیں ایسے غیر ضروری دورے شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں اور اب وہ ملک میں موجود نہیں ہیں لندن میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو تابینہ تھی وہ کدھر گئی خواجہ آصف صاحب کدھر گئے احسن اقبال صاحب کدھر گئے مریم اورنگزیب صاحبہ جو دن رات جو دن رات جن کا صرف اور صرف یہ کام تھا کہ کچھ لفافے لفافیوں کو ساتھ لے کر ایک بیانیاں دیا جائے عمران خان کے خلاف اور یہ بیانیاں سارا دن ٹی وی پر سوشل میڈیا پر نشر کیا جائے اگر انہوں نے یہ توجہ دی ہوتی بجلی کے اوپر عام آدمی پر تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ نوے روپے یونٹ پر اب پاکستان میں بجلی ملا کرے گی اغوانستان میں آپ دیکھیں کتنا کم ریٹ ہے انڈیا میں دیکھیں کتنا کم ریٹ ہے اور ملکوں میں دیکھیں کتنا کم ریٹ ہے لیکن یہاں پر عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے مہاہدے جاتے جاتے کیے ہیں ترقیاتی سکیموں پر اور اپنے ارکان پارلیمنٹ کو یہ جو نواز کے گئے ہیں یہ پیسہ اگر بجلی پر خرچ کیا جاتا تو شاید یہ اس وقت جو عوام اس مسئیبت میں مشکلات میں مبتلا ہے کہ ہر بندے نے پچاس ہزار روپے کا بل اٹھایا ہوئے تو شاید وہ مشکلات نہ ہوتی کہ اگلے وی لوگ تک کے لیے پھر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ